سواج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بجے سے انشورنس انڈسری میں کونسے جوبز ختم ہونے والے ہیں اور کونسے جوبز سروائیو کرنے والے ہیں جی ہاں ہم صرف انشورنس ایجنس کے بارے میں بات نہیں کرنے والا ہے لیکن اوورال انشورنس انڈسری کے بارے میں بات کریں گے اور یہ سمجھنے کا پریاز کریں گے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بجے سے ہمیں فیوچر میں کیا پرابلم ہونے والا ہے اور اس ویڈیو کے انڈ میں میں یہ بھی بتانے والا ہوں کہ اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی پروملیم کی بجے سے یا وردان کی بجے سے ایسے کونسے لوگ ہیں جو سچ میں انشورنس انڈسٹری میں بچ پائیں گے تو آپ اگر ایسے انسان ہو کہ آپ سوچ رہے ہو مجھے اگلے پانچ سال یا دس سال اس انشورنس انڈسٹری میں ٹکے رہنا ہے اور کافی اچھا پیسہ کمانا ہے کافی اچھا کریئر بنانا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے اس ویڈیو کو آپ کو پورا دیکھنا ضرور چاہیے تو چلیں شروع کرتے ہیں اس انٹرو کے بعد ہائی میرا نام ہے ربی اور اگر آپ پہلی بار آئے ہو اس چینل پہ تو آپ کو بتا دوں کہ ایجنس ریکروٹمنٹ ڈاٹ کام کے اس یوٹیوب چینل پہ ہم ایسی کئی ساری یونیک اور پروڈکٹیو طریقوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جس سے آپ آپ کے لوکل ایریا سے بلک میں ایجنس کو ریکروٹ کرنا سیکھ جاؤ اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیڈ سبسکرائب کیجئے کیونکہ ایجنس کو ریکروٹ کرنے کے ایسے ہی کئی ساری یونیک اور امیزنگ طریقوں کے بارے میں بات کرتے ہیں اس چینل پہ تو ہم بات کر رہے تھے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بجے سے انشورنس انڈسری میں کیا خطرہ محسوس ہونے والا ہے ہمیں فیوچر میں ایسے کونسے جابز ہے جو مرنے والے ہیں ختم ہو جانے والے ہیں اور ایسے کونسے جابز ہے جو سروائیو ہوں گے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ایسے کونسے جابز ختم ہونے والے ہیں ایسے چار جابز بتانے والا ہوں انشورنس انڈسری میں جس کا نام و نشان تک مٹ جانے والا ہے اور ان جاپس کو کمپلیٹلی اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنز جو ہے وہ ٹیک آور کر سکتا ہے اس میں سب سے پہلا جاپ ہے ٹیلی کالنگ جاپ جی ہاں انشورنس انڈسری میں نا ٹیلی کالرز کا جو جاپ ہے وہ کمپلیٹلی ختم ہو جائے گا کیوں پتا ہے کیونکہ دیکھیں نا ابھی چیٹ بوٹس ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں آپ کسی بھی بڑی کمپنی کے کسٹمر کیر میں اگر آپ بات کرو پہلے چیٹ کرو ان کے ساتھ تو کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ کمپیوٹر بات کرتا ہے آپ کے ساتھ آرٹیفیشل انٹیلیجنز بات کرتا ہے اور ابھی فیلحال یہ جو کسٹمر انٹریکشن ہے نا وہ چیٹ کے تھو ہو رہا ہے لیکن وہ دن ضرور آئے گا جب یہی ساری چیزیں وائس کے تھو ہونی شروع ہو جائے گی جی ہاں کافی ساری کمپنی میں تو آلرڈی شروع ہو چکی ہے یعنی جب آپ ان کو فون لگاتے ہو نا تو سامنے سے ایک کیسٹ بستی کے اگر آپ کو اس ریلیٹیڈ کوئریز ہے تو پلیز ایک دبائے اس ریلیٹیڈ کوئریز ہے تو پلیز دو دبائے وغیرہ وغیرہ لینگویٹ سیلیک کرنے کے لیے ایک دبائے دو دبائے یہ کیا ہے اور کئی ساری یہ مارکٹنگ کمپنیز بھی ٹیلی کولرز کو ہٹا کے کیسٹس کا استعمال کر رہی ہے جی ہاں پری ریکارڈڈڈ آڈیو وائسز یعنی فار ایکزامپل کسی بھی کمپنی نے کوئی نیا پروڈک لانچ کیا ہے یا پھر نیا فیچر لانچ کیا ہے تو اس کے بارے میں بتانے کے لیے پتا ہے آج کل آپ کو بھی یہ ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ کول آتا ہے اور سامنے سے آٹومیٹک آڈیو وائسز بولنا شروع ہو جاتا ہے now this is artificial intelligence اس کی بجے سے کیا ہوا اس آڈیو ریکارڈ نے جتنے بھی ٹیلی کولرز کو جوب مل سکتا تھا وہ کھا لیا ہے so ٹیلی کولرز gone اس کے بعد دوسرا جوب جو جانے والا ہے وہ ہے ایجنس کا جی ہاں اگر آپ typical ایجنٹ ہو یعنی گھر گھر جا کے صرف پروڈک سمجھا رہے ہو یا پھر لوگوں کو بتا رہے ہو کہ صاحب یہ نیا پروڈک آیا ہے صاحب بہت اچھا ہے اس میں انویسٹ کر لو اگر اس طرح سے آپ کام کر رہے ہو believe me insurance industry میں آگے جا کے آپ کو survive کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا کیونکہ آج کے زمانے میں یہ ہو رہا ہے بھائی کہ اگر پروڈک کے بارے میں لوگوں کو جاننا ہے نا تو ذرا بھی difficult نہیں ہے mobile پہ یا computer پہ internet پہ log on ہو جاؤ جو بھی product چاہیے جو بھی company کا product چاہیے اس کو search کرو آپ کو ساری information ملتی ہے ایک click میں تو اگر آپ گھر گھر جا کے صرف product بتا رہے ہو صرف information دے ہو رہے نا boss تو اب future میں یہ لوگوں کو نہیں چاہیے یعنی آپ کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو یہ لوگ اپنے آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد تیسرا جو job مجھے لگتا ہے جانے والا ہے insurance companies اب marketing میں branding میں زیادہ پیسہ لگا رہی ہے کیونکہ ان کا sales process جو ہے نا وہ automated کیسے ہو سکتا ہے اس پہ focus کر رہے ہیں وہ لوگ یعنی مان لو پورا sales process digital ہو جاتا ہے اور company direct customer تک branding اور marketing سے پہنچ سکتی ہے and believe me it is possible via social media marketing right تو اس کے بعد مجھے بتاؤں کہ sales والوں کا کام کیا ہے کچھ بھی نہیں companies directly customers کو influence کر رہی ہیں social media marketing سے اور جس کو بھی product چاہیے جس کو بھی policy چاہیے اس کے سارے documents online لے رہی ہے direct customer کے پاس سے اور customer بھی online payment gateways کی مدد سے companies کو pay کر رہا ہے تو آپ مجھے بتاؤ نا sales والوں کا job کیا ہے پھر nothing sales والے کی job artificial intelligence کی بجے سے گئی اور اس کے بعد چوتھا جو job مجھے ایسا لگتا ہے جو کافی زیادہ خطرے میں ہے وہ ہے after sales service جی ہاں کئی sales والوں کو یہ لگتا ہے کہ بھائی sales نہیں ہے تو کیا ہوا after sales service کون دے گا اس کے لیے تو ہماری ضرورت پڑے گی لیکن boss اگر آپ یہ سوچ رہے ہو بہت بڑی غلط فہمی میں ہو اگر sales digital ہو سکتا ہے تو after sales service کیوں digital نہیں ہو سکتی بتاؤ مجھے اگر customer کو کوئی بھی query ہے کوئی بھی grievance ہے وہ سیدھا company کے ساتھ بات کر سکتا ہے آج سیدھا customer care department میں بات کر سکتا ہے آج اور customer care department بھی پورا digitalize ہو رہا ہے آج تو نہ sales والے ہیں نہ customer care والے ہیں دونوں کی job جو ہے نا وہ خطرے میں so اگر after sales service کے بارے میں آپ سوچ رہے ہو تو that is also going to be taken over by artificial intelligence تو یہ تھے چار jobs جو مجھے لگتے ہیں کہ artificial intelligence کی وجہ سے ختم ہو سکتے ہیں insurance industry میں اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ان چار jobs کے بارے میں جو survive ہو سکتے ہیں artificial intelligence کے ہونے کے باوجود اس میں سب سے پہلا job ہے consultants کا جی ہاں اگر آپ consultant ہو آپ کو پتا ہے آپ کے client کو کیا چاہیے کس طرح سے آپ کے client کی need کو identify کرنا ہے اس کا پورا investment portfolio آپ پڑھ سکتے ہو اس کو صحیح product کو pitch کر سکتے ہو صحیح product آپ advise کر سکتے ہو اور اس کا probable growth کیا ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں اگر اس کو بتا سکتے ہو نا آپ یعنی اگر آپ ایک consultant کی طرح کام کر رہے ہو agent کی طرح نہیں تو آپ کا کام insurance industry میں بچ سکتا ہے right so consultants بچنے والے ہیں اگر آپ agent کی طرح کام کر رہے ہو گھر گھر جا کے product سمجھا رہے ہو صرف بہت خطرے میں ہو ہے نا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں دوسرے ایسے job کے بارے میں دوسرے ایسے کام کے بارے میں جو survive ہو سکتا ہے اور وہ ہے advisors insurance industry میں اور specifically اگر میں بات کروں life insurance میں زیادہ تر agents کو need analysis process کیوں سکھایا جاتا ہے وہ اس لیے سکھایا جاتا ہے کہ بھائی آپ کو آپ کے clients کی specific need کیا ہے وہ identify کرنی آنی چاہیے یہ آپ کی responsibility ہے چیک کرنا کہ آپ کا جو client ہے وہ under insured ہے یا over insured ہے یہی چیز general insurance میں اور health insurance میں بھی لاغو ہوتی اگر آپ آپ کے client کی need سمجھ نہیں پاتے ہو نا آپ ایک سچے advisor کی طرح کام نہیں کر رہے ہو نا boss then it is going to be very difficult اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہے ایسے تیسرے job کے بارے میں جو survive ہو سکتا ہے risk analyst جی ہاں insurance industry ہم بات کر رہے نا اس لیے risk analyst جو کام کرتے ہیں کمپنیز میں ان کی demand بھی کافی زیادہ بڑھنے والی ہے کیونکہ کتنا بھی insurance industry میں artificial intelligence بڑھ جائے وہ یہ اندازہ لگانے میں ہمیشہ فیل ہو جائے کہ client risk capability کتنا ہے کوئی client insurance industry کے پاس آتا ہے تو insurance دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے life health general میں یہ decide صرف کسی parameter پہ نہیں ہو سکتا اس کے اور اس کے بعد چوتھے job کے بارے میں بات کرتے اور وہ ہے team managers جی ہاں جن لوگوں کو سچ میں پتا ہے کہ team manage کیسے کیا جا سکتا ہے ان کو ہمیشہ motivated کیسے رکھنا ہوتا ہے ان سے اپنا target کیسے complete کیا جاتا ہے ایسے team managers کا job ہے کبھی بھی خطرے میں نہیں آئے گا ان fact ایسے لوگوں کی demand تو اور زیادہ بڑھ جائے گی اور ہر ایک level پہ بڑھنے والی ہے for example front end managers ہے sales managers جو ہے ان کے demand تو بڑھنے ہی بڑھنے والی ہے کیوں sales کی بجے ایسا لگتا ہے کہ artificial intelligence بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو insurance industry میں ایسے jobs میں کام کرنے والے لوگوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن اب ہم بات کرتے ہے ایسے لوگوں کے بارے میں یا to be very specific ایسے skills کے بارے میں جو اگر آپ ہے اور artificial intelligence بہت ان میں presentation skills ہے ان میں لوگوں کو convince کرنے کی power ہے اور کوئی بھی business call کو کافی ایسی طرح سے close کر سکتے ہے ایسے جو لوگ ہیں ان لوگوں کی بہت زیادہ demand ہونے والی ہے کیونکہ soft skills will be more valued اور اس کے بعد دوسری skill جو کافی زیادہ important ہونے والی ہے decision making جو لوگ decision making position پہ کام کر رہے ہیں یعنی آپ کے branch managers ہیں zonal manager ہیں ان لوگوں میں بھی decision making skills کافی اچھی ہے وہ ہی لوگ کافی اچھی طرح س survive ہوں گے کیونکہ insurance industry already بہت زیادہ fast pace industry ہے right اس fast pace industry میں آپ جلدی decisions لینے پڑتے ہیں اور decision ہی لینے نہیں ہوتے ان کو implement بھی کرنا ہوتا اور سامنے ویسا result بھی دکھانا ہوتا ہے اور اس کے بعد تیسری skill ایسے لوگ جو system اور process بنانا جانتے ہیں جی ہاں کسی بھی industry میں کسی بھی company میں system اور processes aren't تو artificial intelligence بھی کام میں نہیں آتا ہے کیونکہ artificial intelligence کو بتانا پڑتا ہے کہ ہمارا system اور process کیا ہے کس کے حساب سے چلنا ہے اور time to time کب اور کیسے system اور processes کو بدلنا ہے ان کو evolve کرنا ہے ان کو grow کرنا ہے یہ بھی ساری چیزیں پتا ہونی چیئے جو machine کو نہیں پتا چلے گی that's why اگر آپ میں یہ skill ہے i'm sure this is going to survive like anything اور اس کے بعد last میں چوتھی ایسی skill جو ہے influencing جی ہاں اگر آپ لوگوں کو influence کر سکتے ہو اور وہ بھی بلک میں تو boss you are going to rock in future کیونکہ آج insurance industry میں کیا ہو رہا ہے کسی کو بھی اپنی team میں recruit کرنا ہے تو ہم کیا کر رہے ہے one to one لوگوں کے گھر on سے چھوڑ دینا ہے میں سامنے سے ساری ریٹیل سینڈ کر دوں گا ریجسٹریشن لنک کے ساتھ میرا whatsapp number ہے 9714 991 661 میں پھر سے repeat کرتا ہوں 9714 991 661 اس training program میں register کرنے کے لیے بہت کم دن بچے ہوئے ہے تو اپنے آپ کو ابھی ہی register کیجئے see you in the training program